اسلام علیکم کیا ہمیں آپ سب کے خوش باش اور یقین ان نظر میں ہوں گے تو جی ویری ویری گوڈ مارننگ ماما بیٹے کی طرف سے اور ویری ویری گوڈ مارننگ اس لیے کیونکہ جی حسن کے بابو جانی آ رہے تھے ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے یہ ان کے آنے سے ایک دن پہلے کی ویڈیو مارننگ ٹائم تھا حسن فوکے اٹھ چکا تھا اور ماشاءاللہ کھیل رہا تھا اس کے بعد دن بھر میں بیزی تھی کیونکہ افتار پہ جانا تھا بس واپس آکے پھر میں نے اپنی تیاری سٹارٹ کر لی تھی پیکنگ بغیرہ کرنی تھی حسن ماشاءاللہ کھیل رہا تھا پہلے میں نے حسن کی پیکنگ کمپلیٹ کر لی تھی کیونکہ بچوں کا اگر کچھ بھی میسنگ ہو جائنا تو بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے اپنی خیار ہوتی ہے پہلے میں نے اس کی پیکنگ کی تھی اس کا میں نے سارا سامان بغیرہ جو ہے وہ نکال لیا تھا ساری چیزیں یاد کر کر کے یہ بھی لے کے جانا ہے یہ بھی ضرورت کیا یہ بھی ضرورت کیا تو اس طرح پہلے میں نے سارا نکال لیا تھا یہ تھا جی حسن کا پیمپر والا بیگ یہ ہمیں لے کر آئیں تھی مکہ سے جب وہ عمرہ کرنے گئیں تھی اور جی یہ اس کے ٹیتھر ہیں دو طرح کے ٹیتھر ہیں لیکن میں یوز نہیں اس کو کرواتی بہت کم کرواتی ہوں ٹھیک ہے ویزلین میں نے رکھ لی تھی اس کے بعد میں نے پیمپرز وغیرہ بھی رکھ لی یہ تھے پینا ڈال لے لی تھی گرائی فارٹر بھی اٹھا لیا تھا یہ جو ہے اس کے دھانتوں کی دبائی ہے یہ میں نے رکھ لی تھی اس کے ساتھ میں نے ڈائی گیس بھی اٹھا لیا تھا کینچی اور اس ٹیوزر سے میں اس کی نوزی صاف کرتی ہوں کورور تھا یہ فیڈر کا سیری لیک اٹھا لیا تھا یہ والی بوٹل میں نے لی تھی پانی بوائل کر کے نے اس میں ڈال دی تھی حسن کو پلانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے فروٹ پیسی فائر بھی اٹھا لیا تھا اور سیری لیک کا باول بھی میں نے اٹھا لیا تھا یہ سارا سامان تھا سارا کچھ میں نے بیگ میں ڈال دیا تھا یہ اس کے ڈے والے پیمپر ہیں اور یہ اس کے نائٹ والے پیمپر ہیں بس پھر میں نے ان سب چیزوں کو بیگ میں ڈال دیا تھا اور حسن ماشاءاللہ اتنا پیارا لگ رہا تھا کھلتا ہوا میں نے اس کو اپنے ساتھ ہی لیٹا لیا تھا ماشاءاللہ خوش تھا تو اچھا پس پھر میں نے اس کو بیگ میں ڈال دیا اس کی پیکنگ ہو گئی تھی کمپلیٹ اور یہ میں دکھا رہی تھی آپ لوگوں کو کہ میں اس طرح سے سیری لیک رکھتے ہوں چھوٹی رب بھی ہے یہ میرے پاس ائر ٹائٹ ہے تو اس میں ایک یا دو دن کے لیے انف ہو جاتے ہیں اس کے اندر نا سیری لیک تو اس طرح سے زیادہ بڑا والا اگر لو تو وہ بھی ظاہر ہے بار پر کھلتا رہتا ہے بند ہوتا رہتا ہے تو مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے کہ آپ چھوٹا لے لو جس میں ایک یا دو دن کی کوئنٹیٹی آجائے اچھا جی بس پھر حسن کی کمپلیٹ ہونے کے بعد میں نے اپنا سامان نکالا اور یہ ہے میری میک اپ کلیکشن کچھ سامان جو ہے وہ ابھی میرے گھر رکھا ہوا ہے یعنی سسرار میں ہیں اور کچھ ہی میں لے آئی تھی اپنے ساتھ جو یعنی شادی وغیرہ پہ بھی اگر کہیں جانا ہو تو اس کے لئے چاہیے ہوتا ہے تو جی برشیز ہیں اور یہ فاؤنڈیشنز ہیں کچھ لیکویڈ میں ہیں کچھ دوسرے والے ہیں نیل پینز ہیں نیل پینز ہیں کافی سارے گھر بھی رکھے ہیں اور لپ سٹیکز یہ دو میرے فیوریٹ بلوڈی سپری ہیں پر اب تو میں نے کافی کم کر دیا لگانے شادی سے پہلے بہت کریز ہوتا تھا اچھا سن بلوڈ جو میں کبھی ہیوز نہیں کرتی اچھا یہ ہے جی ڈیموکاوس کا سکرب یہ میرے موسٹ فیوریٹ ہے اور اس کے بعد یہ ڈیموکاوس کا ایک لینزر ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے ایک ہی دفعہ کے استعمال کے بعد آپ کو لائٹ لائٹ سے سکن فیل ہوتی ہے اوکے جی اس کے بعد میں نے اس میں سے جو ہے نا اپنا سارا بیسک بیسک جو چیزوں تھی کیونکہ ظاہر ہے اید ہے اور اس کے بعد گرمی ہوگی تو اتنا میک اپ تو ہیوی ہونا نہیں ہے سو بس میں نے جو اس میں سے ضرورت کی چیزیں تھی وہ نکال لی تھی اپنی بیسک جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے باقی میں نے رکھ دی تھی اچھا یہ میں آپ کو دکھا لی تھی یہ پاؤچز مجھے بہت پسند ہے یہ بھی امی سعودیا سے ہی لائن تھی یہ میں نے میک اپ کے لئے رکھے میں اور یہ والا جو پاؤچ ہے نا یہ میں نے مگوایا تھا یہ مجھے بہت پسند تھا تو بس میں نے بیسک سا سامان اپنا میک اپ نکال لیا تھا ایک دو فاؤنڈیشن اور فیرن لی لی لے لی تھی اور جی بس یہ دو اتنے سارے میں سے یہ دو پاؤچ میں نے بنایا تھے یہ باقی میں نے سارا پیک کر کے رکھ دیا تھا وہیں مطلب امی کی طرف ہی چھوڑ آئی تھی میں ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ہو گیا تھا نیکس ڈے اور یہ میں نے لگوائی میندی صبح کی ٹائم تو میں چلی گئی تھی پولر اس کے بعد یہ میں نے چلی گئی میندی لگوائی تھی اور بہت پیاری میندی لگاتی ہے میں یہ سٹوڈنٹ ہے وہ لگاتی ہے میندی بہت پیاری شادی پہ بھی میں نے اسی سے لگوائی تھی اور یہ ہے جی پاؤں کا دیزائن اور جناب یہ ہم پہنچ کے تھے اپنے گھر اپنے روم میں یہ میں نے تھوڑی سی دن پہلے آکے دیکوریشن کر لی تھی بیٹیوٹ وغیرہ چینج کر دی تھی تو میں یہ ہمیشہ کرتی ہوں جب بھی مطلب مجھے پاتا ہوتا ہے کہ علی نے آنا ہے تو اتو دن پہلے آکے میں یہ کر دیتی ہوں اور اس دفعہ تو جی سپیشل ویلکم کرنا تھا کیونکہ بابا جان نہیں آئے تھے تو اس لیے اور یہ ہے جی رات کا ٹائم حسن صاحب اپنے بیٹ پہ بڑے مزے سے سوئے گئے تھے نہیں سوری نیکسٹ مورننگ اور جی یہ لاسٹ فرائیڈے تھا رمضان کا شام میں ہمیں افتاری پہ جانا تھا ابھی کی طرف تو میں نے اپنا یہ والا ڈریس نکال لیا تھا یہ میں نے پہنا تھا بس دن بھر کس خاص تھانی کرنے کے لئے اس کے بعد یہ بس شام کا ٹائم تھا جب میں تیار ہونے لگی تھی اور یہ جناب حسن اور حسن کے بابا ہو گئے تھے ریڈی اور آپ نے پیچھے والی چیزوں کو اگنور کرنا ہے بیٹ کو اگنور کرنا ہے کیونکہ ہر گھر میں ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ جب بھی کہیں جانے کی ٹائم ہوتا ہوگا تو اس طرح سے سارا سامان جاتی ہیں جب سارا چیزیں سمیٹنی پڑتی ہیں دوبارہ سے تو بس یہ حسن ریڈی ہو گئے تھے اس کے بابے بھی ریڈی ہو گئے تھے اور یہ کھیل رہے تھے میں ریڈی ہو رہی تھی اور ہمیشہ کی طرح ہم لیٹ ہو چکے ہوئے تھے بھائی کا فون نہ کیا تھا کہ ابھی تک آئے نہیں ہو تو ہم نے کہا کہ جی بس ہم ابھی پہنچے حالکہ میں ابھی ریڈی ہو رہی تھی تو بس ہم ریڈی ہو کے نکلے اور یہ ہم آگے تھے حاج رشید کے پاس کیک لینا تھا اور رشت کریں آپ ذرا پتہ نہیں مجھے سمجھ لیا تھی یہ لوگ کیسے ملو ملو ملائی میں لگ جاتے ہیں بس پھر کیک لیا اور اس کے بعد ہم پہنچ کے تھے آپی کے طرف اور بس افتاریوں کے غیرہ کی اور یہ پہ باپیس ہم آ رہے تھے تو کچھ نہ ہمارا چٹر پٹر کھانے کا دل تھا یعنی چٹ پٹا سا تو ہم بھٹے تھے الفاروک فوٹ کیفے یہاں سے ہم نے جی چیز پیس لیا تھا اور یہ بابا بیٹے مٹک گشتی کر رہے تھے یہاں پہ بڑے مزے سے اور یہ چیک کریں جناب بیٹے کے لاد اتھاتے ہوئے بابا جالی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ باگ نظر بچ سے بچائے آمین اور یہ تجیمی ساریل کا پیس بہت یمی ہوتا ہے لیکن سپائیسی نہیں منا کے دیا تھا میرا موٹا سپائیسی کھانے کا پر پھر بھی ٹیسٹ اچھا تھا اور جناب یہاں پہ عید مبارک ہو گئی تھی عید والی مارننگ تھی یہ میرے توڑی تبیت ٹھیک نہیں تھی بس میں ایسی ہی ہلکا سا تیار ہوئی تھی بس میں نے حسن کو ریڈی کر دیا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا گھوٹا ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا یہ ٹیسٹ رین ہے اس کے بابا لے کر رہے تھے یہ پورا پورا تھا اس کو بھل کے چھوٹا ہی لگ رہا تھا بس اس کی کچھ فوٹو اس کے بعد میں کھانا بنانے لگی تھی وائٹ کڑائی کی فرمائش تھی تو وہ بنائی اس کے لئے میں نے آئل لے لیا تھا پیا اس کو پیسٹ بنا کے آئل میں آٹ کیا لائٹ براؤنگ تو اس کے بعد چکن اٹ کر دیا تھا بس شکرنے جیسے اپنا کلر چینج کیا تو میں نے دہی ڈالا مطلب ٹوٹل جتنا دہی لیا تھا اس کا ہافت میں نے دہی ڈالا اس کو اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد سپائسز ایڈ کیا سپائسز میں کالی مرش کا پاورڈر زہیرہ پاورڈر دھلیہ پاورڈر اور نمک بس یہ چار چیزیں تھی ٹیک ہے اس کے بعد اچھے سے مسالہ مکس ہونے کے بعد جو باقی کا دہی تھا وہ میں نے آئیڈ کر دیا تھا اور ہیڈلیٹ سے آئیڈ کر دی تھی جیسے ہی دہی کا پانی گوشک ہو گیا تو یہ اوپر سے چھولا ہلکا کر کے یہ میں نے کریم آئیڈ کر دی تھی اور یہ تھا جی فائنل لوک اور ٹیسٹ بہت نازک تھا اور یہ شام کو امیے کی طرف جانا تھا تو میں نے اس کے لیے حسن کو ریڈی کر دیا تھا زیادہ کچھ کرنے کے لیے تھا نہیں دوپیر کو کھانا کھا کے بس سو گئے تھے شام کو اٹھے تیار ہوئے رہنے کی طرف سے لگئے تھے ایم شور آپ لوگ کی بھی ایسی سوتے سوتے ہی گزرتی ہوگی ہماری بھی بس ایسی سوتے سوتے گزر گئی تھی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کر دیجئے لائک کر دیجئے اپنے پیارے پیار دوستان کے ساتھ شیئر اور چینل کر دیجئے سبسکرائب ہمیں دیجئے اجازت اپنے رکی کا بہت سارا خیار دعا مرکی کا ہمیں یاد اللہ حافظ